عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آف کلاس ٹین آئیم میور تیچر لون مزفر ہسٹری میں ہم پڑھیں گے آج ایج آف انڈسٹریلائزیشن ٹھیک ہے تو انڈسٹریلائزیشن ایج اسے پڑھنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے بیفور دا انڈسٹریل ریولوشن تو انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے کیا چیزیں تھی ٹیک ہے تو جب ہم ڈیئر سٹ ڈیاب اندسٹریلائزیشن جو تھی جو بھی گروہ کھروہ کھروہ کھروہک 2010 پڑھ eventual橙 تیسی تھوڈ bass Swift تو ہم اس کو اسوشیٹ کرتے ہیں کیسے فیکٹری گروہ سے جو فیکٹریز کی گروہ ہو گئی وی ٹاک آباوٹ دا انڈسٹریل پروڈیکشن ریفر دا فیکٹری پروڈیکشن وی ٹاک آباوٹ دا انڈسٹریل ورکرز میند فیکٹری ورکرز اوکے انڈسٹری ہسٹریز جو بھی انڈسٹریلیزیشن کی ہسٹری جو بھی ہے ورہی ہم اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں بھی سیٹنگ آب دا فرسٹ فیکٹری جب ہم انڈسٹریلیزیشن کی ہسٹری کی بات کریں گے تو ہم ہمیشہ سے یہی دیکھتے ہیں کہ پہلی فیکٹری کب سیٹ اپ ہو گئی تو دیکھئے تو اس آئیڈیا میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہسٹری آف انڈسٹریلیزیشن کی بات ہم کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کب پہلی فیکٹری سیٹ اپ ہو گئی تو مگر یہ جو پرابلم ہے اس آئیڈیا میں بڑی پرابلم ہے کیونکہ پہلی جب لینڈسکیپس پہ جب پہلے منظر عام پہ پہلی فیکٹری انگلینڈ یا یورپ میں انسٹال کی گئی تو اس سے پہلے بھی دیاروز اللہ سکر انڈسٹریل پروڈکشن تیکھیں بہت ساری انڈسٹریل پروڈکشنز تھی مارک انڈسٹریل انڈرنیشنل مارکر میں ہے یہ اس کا حرار ہے یہ تی لہر میں انڈسٹریل پہ بتائم کی نگاний ہی انڈسٹریل پروڈکشنز کا زوری جو بھی ہی چرار ہیں انہوں نے اس فیکٹ constitu کی جب پہلی دیاروز اللہ اس کو پروڈکان trapsgua انڈسٹریلزیشن کا ہا phenomenal assembly indicating the early form of something proto-mean is first the first industrialization کا period اس کو نام دیا گیا 17th یا 18th century میں جو بھی مرچنٹس تھے تاونس europe began to moving from تو جو بھی 17th یا 16th century میں 18th century میں جو بھی مرچنٹس تھے تاونس جو بھی from the towns of the europe they began to move to the country sides ٹھیک ہیں country sides کی طرح move کرنے لگی supplying money ٹھیک ہے peasants to the peasants کہاں سے کہ ان کو supply money کرنے لگے peasants کو artisans کو proceeding them to produce for the international market اس لیے money دینے لگے کیونکہ اب international market کے لیے آپ کچھ produce کرو with the expansion of the world trade جو بھی acquisition of the colonies in different parts of the world the demand for the goods began growing تو different percent of all parts of the world میں آپ دیکھو گئے کہ colonies کا جو بھی جماع ہوا colonies جو بننے لگی اس سے جو goods کی demand جو مارکٹ میں بننے لگی جو بھی چیزوں کی demand markets میں تو جو مرچنٹس ہیں they could not explain ڈو چھو بھی مرچنٹس تھے جو بھی ٹاونس سے آتے تھے گاؤں میں جاتے تھے زمیداروں کو پیسہ دیتے تھے کہ آپ انڈسٹری آپ markets کے لیے کچھ پروڈیکٹس تو انہوں نے کیا ملب جو بھی ڈیمالس تھے یہ وہ پورا نہ کر پائے یہ پورا نہیں کر پائے this was because here the urban craftss یا جو بھی iron craftss تھے جو بھی trade guilds تھے they were very powerful these were asset of producers that trained cropped men's تو یہ جو associations تھے یہ producers ٹھیک ہے یہ associations تھے producers کے کیا trained cropped men تھے craft people تھے اس میں maintenance control over the production جو بھی production پر جن کا control رہتا تھا regulated competition جو بھی تھے prices regulate کرتے تھے competition regulate کرتے تھے restrict the entry of new people into the trade تو نئے نئے لوگ جو اگر trade میں آنا چاہتے تھے تجار میں ان کو restrict کرتے تھے تو ان پر restriction لگے ہوئی تھی ان کو آنے نہیں دیتے rulers granted different guilds تھے rulers جو بھی تھے بادشاہ تھے اس time جو بھی اس time جو imporers تھے یا rulers جو بھی تھے حکومت کرنے والا انہوں نے جو different guilds monopoly write to produce the trade in this specific produce تو monopoly of trade چل رہی تھی کسی خاص گیولڈ کو یہ permission ملتی تھی کہ آپ یہ چیزیں بنا اور ان کو supply کیجئے تو ان کی production بڑھائی ہے ڈیفکلڈ فر نیو ورچ جو بھی نئے مرچنٹس آتے تھے ان کے لئے بہت ہی ڈیفکلڈ تھا تک کیونکہ سیٹ اپ بزنس کرنا ڈاول میں کیونکہ ان کو بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا تھا تو پھر جب ڈاول میں ان کا مشکل ہو جاتا تو پھر بجارے جاتے تھے جو پور پیزنٹس تھے جو ملک کے باہر علاقے ہوتے تھے گاؤں ہوتے تھے جو ہوتے تھے تو وہاں پہ جو بھی گریب جو بھی پیزنٹس تھے یا آرٹسٹس جو بھی تھے یہ مرچنٹس کے لئے کام کر دیکھیں ہم نے دیکھا کہ جو بھی جو بھی اوپن فیلڈ تھے یہ ڈیس اپیر ہو گئی تو پہلے کلاس میں ہم نے دیکھا تو اوپن فیلڈ جو بھی ڈیس اپیر ہو گئی کامنز جو بھی ہے کامنز بھی انکلوزر ٹھیک ہے کارٹی جہاں پور پیزنٹس ہیڈرلیا ڈیپنڈس آنڈا کامن لینڈس جو بھی کامن لینڈس تھی ان کو انکلوز کیا گیا تھا جو بھی کارٹیج انڈسٹری تھی یا بھی جو پور پیزنٹس تھی ان کا ڈیپنڈ اسی لینڈ پہ رہتا تھا اس کی ان کو زندہ رہنے کے لئے یہ ٹھیک ہے کہاں سے وہاں سے یہ فائر وڈ گیدر کرتے تھے یہ بریز کھانے کے لئے یا ویجی ٹی بلوز یا ہی اسٹریا یا نئے نئے جو الٹرنیٹو سورس آب انکم تھی وہاں سے یہ کھریتے تھے ان کے پاس کچھ چھوٹی سی لینڈ ہوتی تھی جن سے وہ اپنا لیو لیو لیوڈ کو سنبھالتے تھے جب مرچنٹس آئے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ان کو کچھ پینسے دیا آفر کیا پینسوں کا پروڈیوز گوڈز تو وہاں سے تو مرچنٹس جو ایگری ہو گئے تو اگرلی ایگریڈ بٹ ورکنگ فاریز مرچنٹس دیکھوڑ رمین تو ان مرچنٹس کے کام کرنے کے لئے ان کو کنٹس سائیڈس میں ہی رہنا پڑتا تھا تو کنٹینیو تو کلٹیویل دیر سمال پلانٹس تو شوڑی چھوڑی پلانٹس پہ کلٹیویشن کرتے تھے انکم فور انڈسٹریل پروڈیکشن جو بھی تھی سپلیمنٹ دیر شرنکنگ انکم کلٹیویشن ایٹ آلسو ایلاوڈ دیم تو فلر یوز آفر فیملی لیبر تو یہ تھا جب بیفور دی انڈسٹریلیزیشن بیفور انڈسٹریلیزیشن کیا تھی تو کمنگ اپ دو فیکٹری اس کے بعد کیا ہوا کی فیکٹریز کیسے آگئی تو کب کو پہلی فیکٹری کو انسٹال کیا گیا تو یہ ہم نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے اب تک کے لئے have a good day thank you